اردو شائن میں آپ کو خوش آمدید موطرم سامین کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہی لگتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ سرزمین کو دنیا سے الگ ہی حسن عطا کیا ہے اس سرزمین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بہت سی خواتین کے درمیان عروسی لباس میں ملبوس کوئی خوب رو دلہن اور آخر کون تھا وہ شخص جس نے اس حسین و جمیل دلہن کو خدا کے چھپے ہوئے خزانوں سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسے جنت ارضی بنا دیا سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر کی وادی کیسے وجود میں آئی اور اس کا نام کشمیر کیوں رکھا گیا ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کشمیر کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجئے سامین ایک روایت کے مطابق لفظ کشمیر کاش اور میر کا مرقب ہے اور اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی حضرت سلمان علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بجک وقت دو عودوں نبوت اور بادشاہت سے نواز رکھا تھا اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ بہت سی دوسری دنیاوی مخلوقات کے ساتھ ساتھ غیبی مخلوقات یعنی جنات اور پریان بھی حضرت کی ریایہ کا حصہ تھے ناظرین اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنے موجزات کے بے بہا خزانے کھول رکھے تھے کہ جن کا ذکر سن کر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور انہی موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ آپ کا تخت شاہی تھا جو کہ بحکم خدا آپ کے شاروں پر پرواز کرتا اور آپ اس تخت پر بیٹھ کر اپنے مسابوں کے ہمراہ دنیا کی سیر کیا کرتے سامین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے موجزاتی تخت پر میوے پرواز تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک وسیع و عریض پانی کے زخیرے میں موجود پہاڑ کی ایک خشک چوٹی پر پڑی اس خطے کو دیکھ کر آپ نے تخت کو چوٹی کے اوپر اترنے کا حکم دیا چنانچہ جب آپ کا تخت اتر گیا تو آپ نے اس چوٹی پر کھڑے ہو کر جب آس پاس کا جائزہ لینا شروع کیا تو آپ کو حد نظر پانی ہی پانی دکھائی دیا آپ علیہ السلام نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور پھر اچانک سے وہیں وزراء کے ساتھ مشورے کی ایک میٹنگ تشکیل دی اور اس میٹنگ کے دوران آپ نے فرمایا کہ اگر اس جھیل سے پانی کو خارج کر دیا جائے تو اس کی تیہ سے ایک بہت ہی حسین و جمیل اور زرخیز وادی نمودار ہوگی اور اس وادی میں انسانوں کی عبادی ممکن ہو سکے گی سامین حضرت کا یہ ارادہ دیکھ کر پہلے تو تمام مسابوں نے خوشی خوشی آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی پھر اچانک سے ہی ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر اس سمندر نمہ جھیل سے پانی کو نکالے گا کون چونکہ اس میٹنگ میں حضرت کی ریایہ میں سے بہت سی مخلوقات کے سردار موجود تھے اور انہی سرداروں میں جننات کا سردار جس کا نام کاش جن تھا وہ بھی موجود تھا اور ساتھ میں پریوں کی ملکہ جس کا نام میر پری تھا وہ بھی موجود تھی لہذا جننات کا سردار کاش جو کہ ملکہ پرستان کا عاشق تھا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میدان میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تجار ہوں لیکن یہ کام انجام دینے سے پہلے اللہ کے نبی کے سامنے میری ایک فرمائش بھی ہے تو اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو تمہاری کیا فرمائش ہے تو کاش جن کہنے لگا کہ اگر میں اس جھیل سے پانی نکالنے میں کامجاب ہو گیا تو آپ میرا عقد میر پری کے ساتھ کر دیں گے لہذا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی یہ فرمائش قبول کرتے ہوئے اس کو کام انجام دینے کا حکم دیا تو حضرت کا یہ اعلان سنتے ہی کاش نے دور لگا دی کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جھیل کو خوشک کر دے چنانچہ کچھ ہی دیر میں کاش نے اپنے تلسماتی عمل سے بارہ کا پہاڑ کاٹ کر اس میں سے پانی کا راستہ بنا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے ایک حسین و جمیل وادی نمودار ہوتی گئی اس واقعہ کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے میر پری کی شادی کاش جن کے ساتھ کر دی اور پھر کاش اور میر کی نسبت سے ہی اس جگہ کا نام کاش میر رکھ دیا جو سوتی تغیر کے باعث بعد میں کشمیر کے نام سے مشہور ہو گیا سامین سیری نگر میں کوئے ہر موقع کی چوٹی پارتخت سلمان اسی واقعہ سے منصوب ہے اور چودویں صدی عیسوی میں جب سید علی حمدانی کشمیر تشریف لائے تو شاید انہوں نے اسی تناظر میں کشمیر کو باغ سلمان کا نام دیا ناظرین بیان کی گئی ان باتوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطہ کشمیر تاریخی تیذیبی اور ثقافتی اعتبار سے کتنی عظمت اور وسط آپ نے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ